یہ کسی سے ہم نے سوال پوچھا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ ہر وری اللہ کے ساتھ کوئی فرد ایسا ہوتا ہے جو اس کی آزمائش کے لیے مقرر ہوتا ہے عمومی طور پر ایسا ہی دیکھا گیا ہے یہ صرف بلی اللہ پر ہی موقوف نہیں ہے بلکہ ہر وارمی جو نیکی خلاف پر چلتا ہے اس کو لوگ تن کرتے ہی رہے دیں اور یہ اکرام کے بارے میں ایک بات یہ بہت مشہور ہے کہ وہ بلی اللہ ہی نہیں ہے جس کے مخالفین کی تعداد اس کے چاہنے والوں سے زیادہ نہ ہو تو کہا یہ جاتا ہے کہ بلی اللہ کہ چاہنے والوں کی تعداد من تھرڈ ہوتی ہے اور اس کے مخالفین کی تعداد ٹو تھرڈ ہوتی ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہر والی اللہ کی زندگی میں ایسا ایک نیک اکمی رہتا ہے جو اس کی زندگی کو اجینام کی رکھتا ہے ایک طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے اور شاید اس کا ہونا ضروری بھی ہے اس لیے کہ بلی اللہ کا ایک طرح سے وہ continuous consistent ریفریشن کورس ہیں کہ وہ شخص ولی اللہ کو دکھ دیتا رہے گا اور ولی اللہ اسے بڑی خاموشی اور ہستے بے چہرے کے ساتھ برداشت کرتا رہے گا کہ اسے حقم یہی ہے تو اس کی برداشت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس کی صبر میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے عجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی پرواز بڑھتی رہتی ہے ایک سوال یہ ہے کہ کونسا عمل کیا جائے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل خطور اور جیدار نصیب ہو جائے بہت آسان سا جواب ہے اس کا بہت مختصر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار یا محبت نہیں بلکہ عشق کیا جائے جب آدمی عشق کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جے تو صور میں ڈوبہ رہے گا اور جب صور میں ڈوبہ رہے گا تو انسان کی طور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کچھ رہے گی نصیب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوگی جیدار بھی نصیب ہو جائے گا اور اگر خاص فحمت فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کچھ کو بھی ہو جائے گی یہ ایک اور کسی سامنے چٹ بھیجی ہوئی ہے کہ نوافل نماز جو 9 سے 10 کے جنیاں آپ نے پڑھنے کے لئے کہا ہے اگر جو مالے زندہ آپ کی جاب نہ پیجے start ہو تو کوئی حل ہے اس مومنے کا اس کا بہت سادہ سا حل ہے یہ نہ پہ جائے اسے اگر ایک جگہ ہم جاب کے لئے انٹریوی پہ جاتے ہیں اور اور وہاں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ سامنے یہاں office timings سامنے کے لئے کہ 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 سامنے کے اگر خواہش ہماری یہ ہے کہ ہم رب کی راہ پر چلیں تو جیسے دعاوں کے معاملے میں رب تعالی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تُو مرضی کا مالک ہے تجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا کچھ کرنے کہ کسی کی بجال نہیں کہ تیری بغیر اجاز کوئی سپارش کرسکے تو مالک ایک کل ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے تو بہتر جانتا ہے کہ ہماری یہ کیا اچھا اور کیا برا اور فوراں ہی اس کو ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہماری کامسر درشل خبر تو کر دو اب یہ ہمارے گفتگو میں ایک تضاد ہے کہ کہے رب کو کچھ رہی ہیں اور ساتھ ہی ہم کچھ کو ہی کہہ رہیں کہ مجھ میں بتاتا ہوں کہ میرے بھلیے تم نے کیا کرنا ہے شے خبر رکھتا سکتے اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں رب کے قریب جانا ہے اس کے پروت چاہیے پروت کے تعلق چاہیے تو اس پروسس میں اگر کوئی ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہمارے کہیں معمول میں تھوڑ اس تبدیل ہی ہمیں کرنے پڑتی ہے تو ہم اس کو چینج کرتے ہیں اپنے معمول کو چینج کرنے پہ یہ تیانی نہیں ہوتے ہیں تو اس کا آسان سرین حل یہ ہوتا ہے کہ نہ پڑھے چھوڑ دیجے کوئی کمبلشن تو نہیں ہے ہلا کہ یہ نو بری جوب شروع ہوتی ہے بڑی ات بنان سے آدمی نو بری جوب پڑھ جا کے اور امپلائی کو کہتے تھا کہ یہ آدھا گھنٹہ ملوں گا اور اس کو میں کمپنسیٹ کرتوں گا کہ میں چھوٹی کے بعد دو گھنٹے کام کروں گا بیٹھے امپلائیر بھی رہا دیں جاتا ہے تو پہا ہے تو مجھے کوئی پہنے دو گھنٹے پڑھنا ہو کی نماز جوب بھی کرتا ہوں کوئی ہم دلگا اور یہ معمول میں جانی ہی ہے پچھلے 38 years تھے تو گورنمنٹ میں بھی جوب کی پرائیوٹ سیکٹر میں نہیں ہے تو جب پرائیوٹ سیکٹر میں گئے تو انجوں بھی کوئی لپتی کہہ دیا دیکھا مجھے والیاں آپ نے جوب آفر کر دیں تو سبا پچ بجے جوب شروع کر سکتا ہوں اور لار کو دس بجے تک نون سٹاک کام کرنا کوئی لنچ ٹائم دیمینے چاہیے کوئی تی بریٹ نہیں چاہیے لیکن یہ پونے دو گھنٹے آپ چھوڑ دیں جاتے ہیں تو پہی لوگوں نے انٹیوی بودھاراں پوچھا کہ کیا آپ اس طرح آرام کرتے ہیں تو بیٹھا میں نے اس طرح آرام کی تولیت کو ضرور سے میں جھوٹ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہاں آرام کرتا ہوں اور ساکھ بول نہیں سکتا تھا کہ کیا کروں گا میں سیدھا جواب تھا کہ آپ آرام کی کس کو ضرور نہیں وہ اگری کر رہا ہے میں ٹھیک ہی جائے ساری عمر میں نے صبح آرام سے رات آرام سے تکھیر ڈاپ کی ہے در میں ہمیں کون لوگ ہیں کے میں آف کر لیتا ہوں اس میں ایک ہنٹہ لنچ ٹائم پہ ہوتا ہے 45 منٹس ایکسٹر لیتا ہوں لیکن اس کے ایواز میں ایمپلائر کو تین ہنٹ کے ڈیلی دے دیتا ہوں مپال پہ جیسے آر بیٹھ کرتا ہوں وہ بھی خوش ہے میں بھی خوش ہے ہل ہر ایک چیز کا ہے صرف یہ ہے کہ ہم جیسے دعاوں مجھے زور دے دیں کہ نہیں وہ ہونا چاہے جو ہم نے دعا مانی ہے کرنا ہم نے ہوئی ہے جو ہم نے کہا ہے تو اپنے آپ کو بدل ہم نہیں بدلیں گے اور جب اس کا جنیاں پورا نکلے تو پھر اجان نماز نہیں ٹھوائے جب اس کو سیدھا کرتا ہوں تو یہ بہتا ہے اپروچ کی بات ہے ہم سوچ پڑے تلخی سے بھاگتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو ہر روز میں دن میں دعا کے دنوں میں دو چار سو مرتبہ میں اس کو فیس کرتا ہوں ہوں اس سوال کو کہ جب بھی کسی کو کہہ دیں کہ صحیح مسلاح ہی لو جائے آپ فلامت ہی پڑھیں رکھی جائے جائے فلامت تو میں ساش چھیل رہا سامساں کو کسی ٹھوٹ سکتے ہیں اس کو چینج کرتے ہیں اس کو پھر آیا مجھے پھر آیا میں اس کو پھر آیا تو اس کا فلامت ہی کرتا ہے اللہ کیم تائم ہوتا یہ ہے جو تائم دعا میں آیا تو اس تائم پر یہ پڑھو فائدہ اسی کا ہے اسی وقت ہے اگر پیسی کہنے سے فائدہ نہیں ہوتا تو اسی وقت ہے تو اسی وقت ہے سامساں ویچے تو بہلا گزدل آدمی میں سے سخت بات کرنی پاتا کسی سے لیکن آج تو سخت بات کردی اس کی مات چاہتا ہوں جو میں آشور کے بارے میں پچھا ہے کہ جو میں آشور پر اپنے گھر والوں پر خیچ کرنے کے بارے میں وضاحت کر دیں بہت سمپل باتیں کہ اس دن آپ کوشش کیجئے کہ آپ پر گھر والوں پر خواہش آ جائیں جو چیز بچاتے ہیں ان کو حاصل کر دیں ان کو اس دن ان کو انگریزی میں کہتے ہیں لیکن ان کو اس سے وہ مراد ہے یہ سیاسی سوال ہے فرض دیتا ہوں لیکن اس کا جواب دینے سے ان میں معذر چاہوں گا کچھا ہے کچھ سالوں سے پوری دنیا کے مسلمان مقبودہ کشمیر کے ہندوستان کے غیر کانمی خبر سے آزادی اور پاکستان کا حصہ بننے کے لئے دعائے کرتے چلے آ رہے ہیں چالتالہ کی رحمت سے مستقبل میں ہمارا مقبودہ کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بن پائے گا موجودہ دور میں ہندوستان سے امریکہ اور دیور انگریزی میں تاکتوں کی حمایت حاصل ہے جو پوری دنیا پر حانی ہے کیا ہے ان تاکتوں کی موجودگی میں مقبودہ کشمیر ہمارے ملک کا حصہ بارد ازادی بن پائے گا گزار کر دیں یہ آلیبالاسبار ہے اور یہاں چیز کا ہونا یا مٹ جانا سبب سے نونسلی کھیں ہر چیز کا ایک سبب ہے موت کا بھی سبب ہے موت کا بہانہ بنتا ہے اور کارون فطر کی ہے کہ انشان جو گوتا ہے وہ ہی کاٹتا ہے زیب کا بھل اگر ہم گھر میں لگائیں گے تو اس درخ سے ہمیں زیب ملیں گے اور اگر کی کر لگا ہے تو اس سے کھا کے ملیں گے تو وہ سالمل اسباب میں ہم صحیح ڈاریکشن میں کتنے اخلاس کے ساتھ کتنی شدت کی کوشش کرتے ہیں تو اور نتائج اس کے مطابق رب تعالی ہمیں بلکہ ہماری کوشش سے کئی قناہ بڑھا کر ہمیں عطا فرما دے گا قرآن میں بھی قرآن میں بھی کلیر علی کچھ رب تعالی نے کہا ہوا ہے کہ ہر انسان کو وہ ہی کچھ ملتا ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے قرآن کا رب کا فیصلہ آئی ہے تو ہمیں رب کے فیض لے اور سامنے رب کے پھر اپنا پلان سیکشن پلان واضح کرنا چاہیے کہ ہم ہماری کوشش جو ہے ایک تو پولی شدر سے کوششن کریں جو سا اس میں اخلاس ہو اور تیسا وہ صحیح ڈائریکشن ہے تو بساوقات ہوتا ہی ہے کہ انسان میں جانا ہوتا ہے اسلامباد کی طرف وہ رکھ کرتا ہے کراچی کی طرف اور تاؤنا شروع کر دیکھا نتیہ یہ ہے کہ وہ تیس دوڑتا ہے وہ تیس مندل سے دور ہوتا ہے تو کوشش کا صحیح ڈائریکشن میں ہونا بہت ضروری ہے ایک اور سوال ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں پر روسرمان ممالک آباد ہیں تمام کے تمام ظلم دہشتگردی ہیں کشکار ہیں اور یہ سلسلہ ارسلہ ترہاں سے جلا رہا ہے کیا یہ سلسلہ ظلم خطل و غارت اور دہشتگردی ہیں جو کہ خیانت کے روزی ختم ہوگا ہے جیسے قبلی رمضہ 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 مہربانی سے ختم ہو جائے گا دیکھنے کی بات یہ ہے کیا یہ بدعمی خطل و غارت بم دماغ سے ہے یہ ہمیشہ سے ہی مسلمان ممالک میں ہوتے رہے ہیں یہاں پہلے امن اور سکون تھا بات میں شروع ہوئے ہیں جیسے ابھی عرض کیا تھا میں نے کہ ہماری بہتر بیریوں کا نتیجہ یہ سب ہے کیونکہ پہلے ایسا نہیں تھا یہ درشتہ بیس پچیس سال سے ہوا ہے یعنی اسی پاکستان میں ہم نے کبھی بم دماغ کے جانام بھی نہیں سنا تھا آج ہم صحیح سنٹ میں ہم مومنٹ کسی خراسک کے ساتھ ہم کوئی پلان بنائیں ہم 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 سانس ہم ہم محمد ہم 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 محل لیکن جو اقل لوگ ہیں قومیں ہیں وہ ہسٹری سے باقیت سبق سیکھتی ہے کہ خلا زمانے میں یہ یہ کچھ ہوا تھا اور اس کے ناتیلے کے طور پر یہ یہ پیش آ گیا تھا ہم وہ غلطی نہ کریں یا یہ اس انداز میں بھی ہو سکتا ہے کہ فلا فلا وقت situation ایسی تھی ہو سکتا ہے فلا قوام نے اس پر ایسے قابو پایا اور محمدات درست ہو گئے تو ہم اس سے سبق سیکھ گئے انہوں نے اس کا خان نے اپنی کتاب کے شروع ملا تھا کہ تاریخ کا علمیہ یہ ہے کہ تاریخ کا سب سے بار سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سکتا وہ بات بڑی صحیح یہ ہے تو وہ تہذیر میں جو حروش کو گئی ہیں انہوں نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے ہم لوگ جو حروش پر گئے تھے تو ہم نے دنیا کو بہت کچھ دیا تھا اور زندگی کے ہر پہلوں میں ہمارا ایک major contribution تھا ہم نے یورپ کو اندھیروں سے نکالا تھا اور ریل کی روشنیں پھیلا دیتی ہم نے تہذیر کو پھیلایا تھا سارے علاقے میں تو قومیں جب بھی عروض کو جاتی ہیں اس کے اصاب دور دور ذکر مرتب ہوتے ہیں آج مغرب عروض پر ہے اور وہاں سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے کل انشاءاللہ ہوتا تھا پھر مسلمانیں بارہ روش پا جائیں گے تو پھر مسلمانوں کے انفرینسز ہو جائیں گے پوری دنیا پر یہ اگلا ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ارمین ہے ایٹنگ حلال is so important in islam کمانا تو اس انداز میں بھی ہو سکتا ہے جس انداز میں آخر ہم میں سے ایٹی پرسنٹ لوگ کمانے ہیں کہ وہاں حلال اور حرام کی پریز نہیں ہے تو جب ہم رسکِ حلال کمانے سے دور ہڑائیں تو پھر پورے معاشرے میں بیچینی اور بدنہمی پھیلتی ہے کہ ایک ایسی دور شروع ہوتی مصابق ہوتی ہے کہ وہ بل آخر تواہی تک لے جاتی ہے کہ آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتیوں بھارت میں مطلع ہو گئے ہیں ہمانیاں چھک چھکی باتوں پر جھڑے ہوتی ہیں لوگ جہاں جہاں دو بیٹھتے ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم اس مسابقت میں داخل ہو رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کمانے کی دور لیکن جب ہم اس کے حلال کمانے کی طرف مائل بھی آتے ہیں تو پھر وہاں پر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی اور جب زیادتی نہیں ہوتی تو معاشرہ میں بیچینی نہیں پیدا ہوتی اور جب بیچینی پیدا نہیں ہوتی تو اپنا مان کے مسئل نہیں پیدا ہوتی کہ یہ معاشری کا انساف ہے وہ انساف ہے جو عدالتوں سے ملتا ہے اس معاشری کا اپنا ایک انساف ہے وہ اسی وقت وہ کام بلے سموٹ ہی چلتی ہے ہر انسان کا کام اس کے اپنے مقبت جو اس کا جائز حق ہے اس کو ملتا رہتا ہے اور جہاں تک کھانے کی بات ہے حلال اب رفتہ رفتہ سائنس نے ڈسکور کرنا شروع کر دیا کہ ہر وہ چیز جو رب تعالیٰ نے انسان کے لئے حلال کرار دی اس سے انسانی جسم کو اگر اتدال میں رہا جائے تو انسانی جسم کو نقصان نہیں ہوتا فائدہ ہوتا ہے اور وہ تمام چیزیں جن کو رب تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے منع فرمایا ہے اس کے نقصانات ڈسکور کرنے شروع کر دیئے سائنس نزیر یہ ہے کہ مغرب کے اندر بڑی شندت سے اس چیز پر غور کیا جا رہا ہے کہ شراب پر بین کر دیا جا ہالینڈ میں تقریبے بیس پچیس سال پہلے ایک مہین چلی تھی کہ سور کا گوشت نہ کھائے جائے یہ جتنی حرام چیزیں کرا دی گئی ہیں ان میں نتصان ہے بیماری ہے انسان کے لئے اس کی صحیح سے یہ مہیند ہے تو وقت جو یہ گزرا ہے علم انسان کا پڑھ رہا ہے انسان یہ چیزیں پہ ڈسکور کرنا شروع کر دیا اس میں کہ یہ کچھ چیزیں ہی حلال کیوں کراند دی گئی ہیں اور دوسری حرام نہیں اس میں ہماری ہی فائدا ہے کچھ جو میرے اس میں کوئی ہی سوال کیا ہے کہ کچھ بیدھ مسلمان سوال کیا ہے کچھ بیدھ ایسید کوئی کچھ بیدھ ہمس کا اصل لائف سٹائل تو وہی ہے جو آپ سلطہ والے رسال کرتا ہے۔ لیکن اس لائف سٹائل کو ہم صرف پہنا ہوئی کرنا ہے۔ محدود نہ کریں یا ایک ہجرے میں رہائش تک محدود نہ کریں۔ بلکہ لائف سٹائل سے ہمارا ایک مراد یہ ہے کہ ہم اسی سٹائل میں زندہ رہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمتے کی دولاری ہے۔ کہ اپنے لوگوں کے لئے بھی اور دشمنوں کے لئے بھی بیڑنا قسم کی طویزنس موجود تھی۔ پھر اوپ اور درگزر بیڑا آشا تھی۔ اشار اور قربانی دوسروں کے لئے بہت زیادہ اور اپنی زندگی کو سادہ رکھا جائے دیں۔ یہ لائف سٹائل اگر آج بھی ہم اپنا رہی ہیں تو ہم سب کی آنکھوں کے تارہ بن جائے کے اپنے دشمنوں میں موسلمان کا حاصل لائف سٹائل تو ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے۔ یہ ایسا سوال ہے سب جس کا جو آپ ملے علم کی بسم تو نہیں جو کسی تھوڑا بہت میں جانتا ہوں رائف سٹائل تو ہم اپنے دشمنوں میں جانتا ہوں کہ کے 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 ے آخرت میں جب اس کا احمال نامہ اس کے ہاتھ میں تھمائے جائے گا اور اس پر بیس کر کے فیصلہ ہوگا تو جتنے نیک احمال ہوں گے اتنا ہی وہ پھل پائے گا اور یہ ہی اس کا حق ہے کہ جو اس کے احمال ہیں اس کے مطابق اس کا پھل دے دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کیونکہ رحیم و کریم ہے اور وہ اس پر قادر ہے کہ اس کا پھل اس کے احمال سے کہیں جارہ بہا کرتا فرما دے لیکن بنیاد اس کے احمال ہوں گے اس کے حقوق ڈپیٹ کرتے ہیں کہ انسان کے احمال کیا ہیں اور جہاں تک ریسپیٹ کی بات ہے تو انسان نے کس تقوے سے اس دنیا میں زندگی مطلب ہے اس کا پھل اس کو آخر کرنے جائے گا میلے دانیس پر بہت مجھے قدو ہے مجھے قدو ہے انسانا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہوں تو ایمان دوران جنگ دشمن کے ساتھ بھی ایمیسی دہل بھی تو استعمال نہیں کرے گا for two reasons ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا حسن گفتگو کمال کے تھا آپ کی زبان سے کبھی کسی نے کوئی فاؤل ورڈ نہیں سنا فاؤل لینگویز کو کسی نہیں بات ہے ایک فاؤل ورڈ نہیں آیا زبان پر تو بیسے تو امت ہی کہ مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں کسی بھی سرکمسٹانسز میں under any سرکمسٹانسز میری زبان کا حسن خراب نہیں ہونا چاہی ہے حسن گفتگو وہ قائم رہے ملکہ دو روز پہلے ایک فاؤلوی چینل پر میں کچھ کومنٹ سن رہا تھا انٹل پر تو مجھے دکھ ہوا کہ ہم مسلمان ہی ہیں اور ہمیں دوسرے لوگوں سے سربلند رہنا چاہیے چاہے حالات کتنی خراب جب نہ ہو جائے تو ہم دشمن کا بھی ذکر جب کھڑیں تو وہاں بھی تمیز اور تہزی کا زامن نہ چھوڑیں تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے ان سے ذکر ہوا کہ ہندوستان کے وزیراعظم ہمارے باتھرین دشمن ہیں وہ ادہہ پسند بھی ہیں اور ان کا اگر بس چلے تو پاکستان کو میرے موہ میں خان کے زباہ ہستی سے مٹا دیں ان کی دشمنی بھی کھل پر آ رہے ہیں لیکن جو ہم اپنے دشمن کا بھی ذکر کریں تو تمیز کے ساتھ اس لیے کہ وہ اس کی عزت ہم نہیں کر رہے ہیں دشمن کی عزت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنی شخصیت کا اضحار کر رہے ہیں کہ ہم اندر سے کیا ہیں تو یہ ایک محفل میں مہدلے گفتوب ہو رہی تھی تو میں نے ان سے یہ عزت کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کی اصلیت ہو کر آپ نے گاننا ہے تو اس کو اس وقت پر رکھئے جب وہ اپنے دشمن کا ذکر کر رہا کہ اپنے دشمن کے بارے میں جو زبان استعمال کرے گا اپنے مخالف کر رہے ہیں اس سے اس کی شخصیت جو اندر چھپی ہے اس کی وہ کھل کر سامنے آ جائے گا جو خاندانی لوگ ہیں وہ اپنے دشمن کو بھی احترام دیتے ہیں برشمن ہی اپنی گاہ لیکن کسی کو عزت اور احترام دینا وہ خود ہماری اصلیت کو دائر کرتے تھا تو یہ ابیسیف لینگویج پہلی بار تو یہ ہے کہ بہنسیت آپ صلی اللہ علیہ السلام کے امتی کے ہماری زبان پر تو کوئی فال ورڈ آ رہا ہی نہیں چاہیے اس بات کیلئے دوسرا کہ رب تعالیٰ منا کچھ بیان ہے اور کچھ بیانی کو پسند کرتا ہے تو جو انسان اپنی گفتگو کا حسن برگرہ رکھتا ہے بہتری صورت حال میں بھی تو سنت رب پر بھی عمل کر رہا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمان کا حسن گفتار کمی نہیں جاتا وہ خیل رہتا ہے ایک صاحب سے آج میں وہ اس کر رہا تھا کہ میرے دماغ میں تھا کہ میں اتوار کوئی کیس کے بارے میں بات کروں گا میرا آپ حضر شاہ شاہ مستبریز رکھت اللہ بہت بلند پایا تو ضرگ رہی ہیں آپ کونیا میں آرام فرما رہے ہیں اور کونیا میں آپ کا جو مہدار مبارس کر رہا ہے وہ بھی زیادہ بڑا نہیں ہے اس دیوار سے اس دیوار تک لنبائی اس سے درہ کم ہوئی اور اس لنبائی میں دو کمرے بنے گئے ہیں پہلا کمرہ ہے اس میں کھٹی نہیں ہے اسے ایک لائن میں دو کمرے اور کھٹی نیکس کمرے میں جناب شاہ شاہ مستبریز رکھت اللہ ہمارا ہم فرمان ہے تو ایسی بلند ہستی ہیں کہ لوگوں کا impression یہی ہے میرا اپنا بھی impression یہی ہے کہ جب ہم جا کے بنا فاجہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کھڑے ہوتی ہیں تو یہ بہت دسٹینٹ ٹائپ آف ایمپریشن آتا ہے انسان کو ایسی کہ آدمی کسی شاہنشاہ کے دربار میں کھڑا ہے وہ کیفیر تاریل ہوتی انسان میں میں یہ سمجھا پہلے کہ شاید نہیں ہوں لیکن جتنے لوگ بھی وہاں گئے سب کا ایمپریشن گئی تھا کہ وہاں جب ہم فاتح کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہاں کے بند ہو گئی ہیں تو یہ کچھ ہی تاثر کا ایم ہوتا ہے انسان پر کہ یہ بہت بڑا شاہنشاہ ہے جس دربار سے گیا ہے وہ آئے اور انسان اس دربار میں کھڑا ہے انہوں نے اپنی آپریتی میں یہ بہت بہت کمال کی چیز بیان فرمائی جس کا نوحانی سے بہت آجوں گئے جناب شاہنشاہ ہم سے تبریز صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب کسی شخص کی محفل میں جاتا تھا تو وہاں بیٹھتا تھا یا کوئی شخص میرے پاس آجاتا تھا اور میری محفل میں بیٹھتا تھا تو میں دون موقعوں پر ایک سوال پوچھتا تھا کہ آپ سننے والوں میں سے ہیں یا کہنے والوں میں سے ہیں تو اگر تو جواب یہ آتا تھا کہ میں کہنے والوں میں سے ہوں بولنے والوں سے ہوں تو میں چپ چاپ اٹھ کی چلا آتا تھا یا اس آجمی کو محفل سے رخصت کر دیتا تھا لیکن اگر جواب یہ آتا تھا کہ میں سننے والوں میں سے ہیں تو میں مطمئن ہوں کے بیٹھ جاتا تھا محفل میں اور پھر میں ارز کرتا تھا کہ اب آپ بولیں گے اور میں سوں گا یہ کمال کی بات ہے روحانیت کی راہ میں جو مرشد ہیں یا استاد ہیں یہ گائی نے پھر میں کہنا چاہیں آپ وہ اس معروف طریقے سے اپنے شاہدیتوں پر تعلیم اپارٹ نہیں کرتے کہ کلاس روم میں اس میں ٹیشر کھڑا ہے وہاں بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ پر ٹرائی گرامز بنا بنا کے سمجھا بھی رہا ہے لیکچر دے رہا ہے روحانیت کی راہ میں ایسا نہیں ہے روحانیت کی راہ میں جو علم پاسمان کیا جاتا ہے وہ گفتگو کے ذریعہ ہی کیا جاتا ہے کہ مرشد صاحب تشیب رکھے ہوئے ہیں شاڑیت مہاں بیٹھے ہیں تو مرشد صاحب کسی بات کا جواب دے رہے ہیں یا کسی بات بیان کر رہے ہیں کوئی اپنا ایک experience بیان کر رہے ہیں کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں وہاں بیٹھنے والے اپنے چاگنٹ خامش ہو کے سنتے ہیں اس سننے میں وہ علم سیکھتے چلے آتے ہیں تو یہ تو سوال پوچھتے تھے جناب شاہ شامس تبلیسہ اس کے پیچے ایک بڑی ایک پت پرخیدہ آئے کہ وہ شخص جو بولنے والا ہے وہ علم سے تہیدہ من ہے اس کے پاس علم نہیں ہو سکتا کبھی اس لیے کہ یہ تو سننے سے ملے گا ہے سنا تو ہے ہی نہیں اس نے تو اس کے پاس علم کیا ہوگا اس کے پاس بیٹھنے کا فائدہ جا ہے لیکن جو شخص سننے کا آدھی ہے سننے مانا ہے وہ سارے لوگوں کی باتوں کو سننے اس سے علم چھتا رہا ہے تو اس کے پاس علم جمع ہوگا ہے اگر اس کے پاس بیٹھا جائے اور اسے بولنے پر اقصاد کیا جائے تو وہ پھر جو کچھ بولے گا وہ علم ہوگا تو اس کے پاس بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان علم سکتا جائے گا مرشد کے پاس ہم جا کے بیٹھتے ہیں تو اس کے بہت سے عدب آدھا ہے ہمیں ایک چیز جاتا ہے کہ یہ کہ ہمیں مرشد سے کسی بات پر زند نہیں کرنی جائے وہ زہر قاتل ہے کہ جب ہم اپنے مرشد سے زند کرتے ہیں کسی بات پر ہاں کوئی ہو تو وہ خود زند کرنے والے کے لیے وہ چیز زہر قاتل بن جائے گی کہ وہ مرشد سے دور ہو جائے گا مرشد کے ساتھ جو صحیح رویہ وہ وہ ہے جو فوج کے بارے میں ہمارے نام مشہور ہیں صحیح یا اللہ تو اس سے غرض نہیں ہے مشہور ہے کہ وہاں صرف یہ سر ایک لفظ ہے تو اگر ہم مرشد کے ساتھ روحانیت میں یہ بہت ہے فوج میں ایسا نہیں ہے لیکن روحانیت میں بہت ہے کہ یہاں مرشد کی ہر بات پر یہ سر ہی کہا جاتا ہے چاہے دل مانے یا نہ مانے اس بات کو اقل تسلیم کرے یا نہ کرے انسان جسمانی یا ذہنی طور پر کچھ کرنے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو مرشد کی بات پر یہ سر ہی کہہ دینا وہی آفیل ذراستہ رہتا ہے ہمیں لوگ جب ہی بلین تیار کر لیتی ہیں کہ جو جا ہمیں عدب آداب جویں ہمیں تورتا ہی لے وہ اور روحانیت میں جو طور طریقہ ہونے چاہی ہیں جب اس کا ایک ملغوبہ ہم تیار کرتے ہیں دونوں کو مکس کرتے ہیں تو پھر نہ وہ روحانیت میں کام آ پاتے ہیں نہ دنیا میں تو مرشد کے پاس جب ہم بیٹھیں تو صرف خاموش رہیں اور زبان ہم اس کو کھولیں جب مرشد ہم سے کوئی چیز پوچھ لیں سوال کرلیں مرشد ہم سے ورنہ ہم سنیں کہ سننے سے علم ملے گا دوسری بات یہ ہے کہ مرشد کی بات کو چاہے ادھر سے ہم تسلیم کریں یا نہ کریں اس کا جواب یہ اثر میں جائے یہ اور بات ہے کہ ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ ہماری اقل جس کو کہہ رہی تھی کہ یہ بات غلط ہے وہ اینڈ پر جا کے پتہ جلتا ہے کہ بات مرشد ہی کی تھی چاہے وقت گزر کیا ہو کچھ جس طرح ہمیں ایک بات بات ہمیں شاہد لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا علم ہمارا تجربہ ہماری وزنم اور چیخ چیخ کے کہہ رہی ہو والدہ نے جو حکم دیا ہے یہ سرسر گھاٹے کا سودا ہے لیکن اگر والدہ کی اس بات کو گھاٹے کا سودا سمجھ کے بھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سرسر گھاٹے کا سودا ہے اپنی والدہ کی بات کوئی مل لے کے ٹھیک ہے ایسا ہو جائے گا میں فر ایگزیمپل کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھی جاپ پر ہیں ہم لوگ اور والدہ والدہ ہمیں کہہ دیتی ہیں کہ تم ہی سے استفاد دو اب ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ دوسری طور ملنے میں ایک لمبار سالک جائے گا میرے بزگار ہی ہوگی کہ خرچہ کیسے چلے گا آ کے آ جائیں گے لیکن اگر یہ سوچ کے کہ ہماری والدہ نے حکم دیا ہے ہم اس کونے میں شلانگ لگا دیتے ہیں ٹھیک ٹھیک حصیفہ دے دیا میرا کہنا یہ ہے کہ جب ہم اپنی والدہ کا حکم مانتے ہیں بہت اچھو سب کو جاننے کے کی مقصان کر رہا ہے تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے سدکے اس سعودے کو گھاٹے سے منافق بنا دیتا ہے موسیقی